سٹاپ زیل رین کوز بارش کے لیے رکنا نیور اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ آج ہمارے جابر بھائی اور ان کی کوششوں سے کرنگا گروپ ویل فیر سوسائیٹی اور فقر اقبال فانڈیشن کی جانب سے یہاں پہ شہید عبدالحمید اسمارک پر شہیدوں کو سجدان جلی دینے کا کام کیا گیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہید عبدالحمید کا جو یو میں ولادت ہے وہ ایک جلائی کو ہے پر کچھ وجوہات کی بنا پر ایک دن لیٹ یہ پروگرام کیا گیا کچھ ایسی وجوہات تھی جس پہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ شہید عبدالحمید کے نام پر جو تطورہ کے ادارے گاؤں میں چل رہے ہیں وہ لوگوں کا اس پر کیا رد عمل ہوتا ہے اور وہ ایک جلائی کو شہید عبدالحمید کے نام شہید عظم شہید عبدالحمید کے نام پر کیا پروگرام کرتے ہیں پر جیسے کہ دیکھنے میں آیا کسی بھی طرح سے کسی بھی تنظیر نے کسی بھی ادارے نے کوئی پروگرام نہیں کیا اور اس کے بعد پاکر اکبال فانڈیشن اور ترنگا ویل فیر سوسائیٹی کی جانب سے پروگرام کو عمل میں لائیا گیا آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے کا یہ پروگرام یہاں پر عمل میں لائیا گیا نوجوانوں سے میری خاص کر کے اپیل ہے کہ ہمیں اپنے شہیدوں کی تاریخ کو نہیں بھولنا ہے کسی بھی قوم کی بروادی کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے کہ وہ اپنے آباو اجداد کی تاریخ کو بھلا بیٹھتی ہے آج ہمیں اگر اپنے شہیدوں کی تاریخ قصے اور ان کی بہادری کی بارے میں نہیں پتہ رہیں گا تو ہماری نسلوں کو کیا دیں گے تو اس کے لئے میں اس خاص طور سے شہر کے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم اپنی تاریخ کو نہ بھولے اور ہمارے جو بھی شہید آزم ہیں جو بھی اس دنیا سے جا چکے انہوں نے اس دنیا اس موطن کے لئے اپنی جان کو گوایا ہے ہمیں جان گوانی نہیں ہے پر ہمیں کم سے کم اپنے شہیدوں کو یاد رکھنا ہے تاکہ ہم ان کے نقش قدم پہ چل کے اس ملک ہندوستان کو ترقی اور کشالی کی راہ پر لے چل سکے اور اس ملکوں میں اتحاد و اتفاق اور امن کے ساتھ رہ سکے اقلاق بھئی نے جو بھی باتیں کہیں سو بیزر صحیح باتیں ہیں اور میں ان کی تائید کرتا ہوں اسلام شہید عبدالحمید وہ شہید ہے کہ جن کی شہادت وہ اتحاس لگتی ہے کہ شاید مالے گاؤ مصطفہ بھنگار بازار ڈائیمنڈ کارپیٹ کھول سیل ریٹ میں کارپیٹ دیا جاتا ہے ہر قسم کا یہاں پر کارپیٹ دیا جاتا ہے ہمارا پتہ یاد رکھیں مالے گاؤ مصطفہ بھنگار بازار ڈائیمنڈ کارپیٹ کھول سیل ریٹ میں دیا جاتا ہے موسیقی